اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صدرہ میر آغاز کرتے ہیں کراچی سے جہاں سپریم کورٹ کے حکامات پر تجاوزات کے خلاف دھڑا دھڑ کاروائیاں جاری ہیں سڑکیں کھولی ہونے پر شہری جہاں خوشی کا اثار کر رہے ہیں وہیں پر کئی لوگوں کے بے روزگار ہونے کا غم بھی اپنی جگہ موجود ہے اب ایسے میں پولس کو تشویس لاکھ ہو گئی ہے آپریشن سے بے روزگاری اور بے روزگاری سے بڑھیں گے جرائم دی آئی جی ایسٹ آمیر فاروقی نے ایسا خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہتے ہیں سرکاری ادارے کاغذات تو دے دیتے ہیں لیکن زمین کس کی ہے یہ پولس ثابت نہیں کر سکتی ہے موسیقی 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 اور نازمہ آباد میں کاربائی ہوگی جو بھی تجابزات ہوگی تامیات ہوں گی مسمار ہوں گی پیٹرول پمپ بیوٹی پالرز اور دیگر تجابزات جو بھی سامنے آئے گا نہیں بچے گا ڈی جی سینٹرل نے متعلقہ اداروں کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے میڈیا کو بریفنگ دی بتایا رینجرز نے قربانیاں دے کر شہر قائد کی روشنیاں لوٹ آئیں فاتح میں دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے جیسے جیسے امن آ رہا ہے ویسے ویسے چیک پوسٹوں میں کمی لارہی ہیں سات ہزار میں سے چار ہزار لاپتہ افراد بازیاب ہو چکے کراچی میں جو لائن آرڈر اور سیکیورٹی کی سیچویشن ہے یہ بہت امپروو یہ جو چینیز کانسلیٹ پر ہوا اور ایک مائنر بلاسٹ ہوا الحمدللہ کراچی میں جو سیکیورٹی کی سیچویشن ہے یہ بہت اچھی ہے اور اس کا کریڈٹ پاکستان رینجر سندھ کو جاتا ہے پولیس ہے لا انفورسمنٹ اجنسیز ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے تھوڑی سی بات یہاں میں پی ٹی ایم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں ان کی تین ڈیمانڈز ریڈکشن ان چیک پوسٹ جیسے جیسے حالات بہتر ہوئے چیک پوسٹوں میں کمی بھی کی ڈیمانڈز تھی کہ جو مائنز ہیں اس علاقے میں وہ کلیر کیا جائیں ابھی تک فور پرسنٹ جو ایریا ہے وہ کلیر بھی کر دیا تیسری ڈیمانڈز ان کی میسنگ پرسنٹ تھی اس وقت ٹی ٹی پی جو افغانستان میں اس کی فورس ادھر موجود ہے تو کیسے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جو لوگ میسنگ ہے وہ ٹی ٹی پی کی اس فورس کیسا نہیں پی ٹی ایم ان دیمانڈ سے بیونڈ کیسے چلے کہ جن کو سنکے فوجی ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ابھی تک لائٹلی انگیج کیا اب جس طرف یہ جا رہے ہیں یہ وہ لائن کراس کرنے جہاں میں اپنی اتھارٹی استعمال کرنے پڑے اور کراچی والے ہو جائیں ہوشیار سڑکوں پر سمز فروخت کرنے والے کچھ اناثر دہشتگردوں سے ملے ہوئے ہیں ڈیٹا لے کر سمز دہشتگردوں کو فروخت کرتے ہیں انچارج سی ٹی دی راجہ عمر خطاب نے کیا ہے بڑا انکشاف کیا کہتے ہیں پہلے سن لیتے ہیں بائل فون کمپنی جو ہیں وہ اپنے فرنچائزیز کو ایک بہت بڑا ٹارگٹ دیتے ہیں جو آپ نے ایک مہنے کے اندر اندر اتنی سمیں جہاں وہ ایکٹیویٹ کرنی ہیں پھر وہاں بائیو میٹرک مشین دے جاتے ہیں اور ان کو علا رج دے نہیں آپ کو مفت میں سم دے دیں گے تو اس دوران کیا کرتے ہیں کہ جی وہ ان کا ایک بائیو میٹرک کرتے ہیں ان کے مختلف طریقہ کہا رہے ہیں ایجنٹس کے جو ہی کرتے ہیں کہ جی وہ ان کا انگوٹھا لگوا لیا اور کہا جی وہ آپ کی سم جو ہے آپ کا فنگرپنٹس نہیں آرہا لہذا آپ کا نادہ اگر ایک بارڈر میں مل نہیں رہا لیکن وہ اس وقت تک وہ اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پانچ چھے جو بھی اس کے اوپر ایک ریکوائرمنٹ سم کی ہوتی ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرا لیتے ہیں چینہ کانسلیٹ پر اٹیک ہوا اس سے پہلے بلوچستان میں جو اٹیک ہوا رہی سانی صاحب علا اس کے علاوہ بہت سے کیسز میں جب ہم ایویڈنس لے کے اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ جن کے نام پہ سمز ہیں ان کو تو پتے نہیں ہیں اسی معاملے پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائند احمر رحمان خان موجود ہے احمر دیکھا گیا ہے شہر میں کہ کسی بھی چوک پہ چورائے پہ کھڑے ہو کے کچھ کمپنیز سم اپنی یہ بیچ رہی ہوتی ہیں اب شہریوں کو بہت خیال لکھنا پڑے گا ایسی سمز لینے سے پہلے جی فیصل یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ بائیومیٹرک سسٹم کبھی طور دہشتگردوں نے نکال لیا ہے اور یہ فرنچائزز کو مختلف موبائل فون کمپنیز کی جانب سے یہ ٹاس دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمز فروغ کی جائیں اس معاملے پر ٹاس تو لے لیتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے پھر عام شہریوں سے فنگرپنچ حاصل کر لیتے ہیں اور بعد میں سمز ایکٹیویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ تشویشنگردوں کو یا تو وہ کسی نہ کسی طرح پروائیٹ کر دی جاتی ہیں ساتھی ساتھ اس پیس کونفرنس میں ایک مزید ایک انکشاف کیا گیا کہ اغوانستان میں جو ہے وہ پاکستانی سمز جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کر کر جو ہے وہ آن سمز جو ہے وہ فروغ کی جا رہی ہیں تو یہ وہی سمز ہوتی ہیں جو کہ اپنا ٹاسک پورا کرنے کے لیے آن کی جاتی ہیں مختلف نائسیز سے خاص طور پر جو ایسے لوگ جو کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کا فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے ان کی سکیننگ کر لی جاتی ہے ہاتھ کی اور پھر ان کے فنگرپنچ لے لیے جاتے ہیں لیکن ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا جاتا ہے ان ایجنٹ کی جانب سے کہ آپ کے فنگرپنچ نادرہ میں ریکارڈ نہیں آرہا اس لیے آپ کو سمز نہیں دی جائیں گی اور بعد میں رات کے اوقات میں انہی کی سمز انہی کی نائی سی پر جائے وہ سمز ایکٹیف کی جاتی ہیں اور ان کو آن سمز کو جائے وہ فروغ کر دیا جاتا ہے یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے جس پر سی ٹی ڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک خط پی ٹی اے کو بھی لگ دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان موبائل پونٹ کمپنیز کا اب اگر دیٹا اس طرح استعمال ہوا تو سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ بلکل ان موبائل سمز کمپنیز کے جو اونرز ہیں اور جو ان کے سی ایوز ہیں اور جو دیگر فرنچائز کے منیجرز ہیں ان کے خلاف جائے وہ ایف آئی آر جائے وہ کی جائے گی سہولت کاری کی دفات کے تحت ایمر احمان خان بہت شکریہ آپ کا افغان بارڈر پر خطرات ختم نہیں ہوئے سرحد سے فوج واپس نہیں بلا سکتے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا میجر چنل آصف خفون نے راولپنڈی میں نیوز بریفنگ میں بتایا بھارت نے دو سال کے دوران کنٹرول لائن پر سیز پائر معاہدے کی ہزاروں مرتبہ خلاف ورزیاں کی افغانستان میں مکمل امن نہیں ہوا سرحد پار سے خطرات تلا نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف خفون نے کہا ہے کہ ایسے حالات میں افغان بارڈر سے فوج کیسے بلائیں اگر آج ہمیں یہ شورٹی ہو جائے کہ افغانستان کی طرف سے چونکہ ان کی طرف ابھی ویکیوم ہے ان کا کنٹرول پھورا نہیں ہے بارڈر پہ بھی نہیں ہے بارڈر کے نزدیک علاقوں میں بھی نہیں ہے تو ہم 200,000 ٹروپس جو لگے ہیں ہم ان کو آج واپس لاسکتے لیکن وہ ہم اس لیے نہیں لاسکتے کہ ابھی تھریٹ جو بارڈر کے پار ہے وہ ختم نہیں ہوئی یہ بھی کہا کہ کنٹرول لائن پر بھارتی افواج کی جانت سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو گیا 2017 میں 1881 سیز فائر وائلیشنز ہوئی تھی اس سال ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج مسلسل شہری آبادیوں پر فائرنگ اور گولہ باری کر رہی ہے 2018 میں ہماری جو سیبلل کیولٹیز ہیں 55 شہید اور 300 انجیڈ ہیں جو کہ ہسٹری کی سب سے زیادہ سیبلل کیولٹیز ہیں ترجمان پاک فوج کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی افواج جانبوچ کر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے لیکن پاک فوج جواب میں کبھی بھارتی شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بناتی افغان مسئلے کا حل فوجی نہیں سیاسی ہے افغانستان میں امن مذاکرات کے لئے امریکہ نے پہلی بار ہماری پولیسی کو تسلیم کیا وزیراعظم عمران خان نے ایک کابینہ اجلاعات سے خطاب میں کہا کہ یمن میں سعودی عرب اور ایران کے مشاورت کے ساتھ سالسی کی کوشش کر رہے ہیں مشکل حالات کے باوجود معاشی ٹیم نے اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی پہلی دفعہ امریکہ بھی ریکنائز کرتا ہے کوئی بھی ملٹری سلوشن افغانستان کے لئے اب یہ ست تسلیم کرتے ہیں خوشی ہوئی سن کے کہ انہوں نے خود کہا کہ جو ہمارا پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا ہماری ہلپ چاہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر اب امن قائم کروا ہے ہم نے شروع کی بات یمن کے اندر بھی پیس پروسس کو آگے کرنے کے لئے میں نے سعودی ریبیا سے بھی بات کی ایران کے فارن منسٹر ان سے بھی بات کی ایران کے فارن منسٹر نے پوری کوہ ایڈ دی ہماری جو ایکنامک ٹیم نے پرفارم کی میں آج ان کو کریڈٹ دینا چاہتا کہ سزوکی ان کے چیرون آیا مجھے ملنے کے لئے انہوں نے ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی انویسپنٹ پر اور تبدیلی سرکار کے خلاف جیالے راہنماوں نے آستی نے چڑھا لی کہا پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کی تیاری ہے ایسا ہونے نہیں دیں گے ڈالر کے معاملے پر وزیراعظم اور وزیر خزانہ کے متضاد بیانات پر بولے آرٹیکل باسٹ ون ایف کسی ایک پر تو لاغو ہونا ہی چاہیے اسلام آباس سے وسیم عباس کی ریپورٹ حکومت کے خلاف لبو لہجہ جارہانہ فیرت اللہ بابر شہری رحمان اور نیر بخاری کی مشترکہ پریس کانفرنس میں جم کر لفظی گولہ باری بولے سو روز میں قانون سازی تو کوئی نہ ہوئی بس بین سو انڈ اور مرگیوں کی باتیں ہوتی رہیں پارلیمنٹ کو مفلوج اور بائی پاس کرنے کی ممکنہ کوشش ناکام بنانے کا بھی اعلان دوست ممالک سے کہتے ہیں کہ ہم نے قرضے لیا ہے تو آپ نے وہ شیئر نہیں کیا ہے منتخب اداروں کی جو نفی کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے قانون سازی پارلیمان کے ذریعے ہوگی یہ بھی کہا گیا کہ متنازہ الیکشن سے بننے والی حکومت اگر صدارتی نظام لانے کا سوچ رہی ہے تو بڑی نہ سمجھ ہے آؤٹ آف سیونٹی ایٹ تھاؤزن فارمز صرف تین سو تریہتر پر پولنگ ایجنٹوں کی دسخط تھے مطلب یہ ہوا کہ پچانبے فیصد فارمز ان آتھنٹیکیٹڈ ہیں ان کی اکل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں وہ لاکھیں تو دیکھیں ہم ہاؤس کو ریکوزیشن بھی کریں گے اور امیجیٹری ان آرڈیننس کو دسبرو بھی کریں گے ڈالر کی قیمتوں پر وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کے متضاد بیانات پر کہا گیا کہ جو بھی غلط کہہ رہا ہے اس پر آرٹیکل باسٹ ون ایف کا اطلاق ضرور ہونا چاہیے غر آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں نیپو شہباز شریف کا مزید جسمانی ریمانڈ نہ مل سکا احتساب عدالت کے حکم پر شہباز شریف کو کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا گیا عدالتی کارروائی کا احوال لاہور سے شاہد حسین کی ریپورٹ میں آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈ میں کرپشن کا کیس نیپو شہباز شریف سے مزید تفتیش کی اجازت نہ مل سکی نیپ روسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں مسرور انور نے پانچ کروڑ روپے سے زائد منتقل کیے شہباز شریف کے وکیل نے وضاحت کی کہ مسرور انور شریف فیملی کا ملازم ہے سمگلر نہیں وکیل صفائی نے دلائل دیے کہ شہباز شریف کا انکم ٹیکس ریکارڈ مکمل ہے بیٹے کاروبار کرتے ہیں جہاں سے پیسہ آتا ہے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے نیپ کے جسمانی ریمانٹ کی استعدام مسترد کر دی عدالت کے حکم پر شہباز شریف کو پہلے کیمپ جیل لائے گیا تھوڑی ہی دیر بعد گاڑیاں جیل سے واپس نکلیں اور شہباز شریف کو کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا گیا جوڈیشل ریمانٹ منظور ہونے پر شہباز شریف اب زمانت کی درخواست دائر کر سکیں گے شہباز شریف کی عدالت میں پیشی پر خوب ہنگامہ آرائی ہوئی لاہور کا سیکریٹیریٹ چوک میدان جنگ بنا رہا متوالوں کی دھکم پیل پر پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا کمرہ عدالت کے باہر خاتون وکیل نے پولیس اہلکار کو تھپڑ بھی دے مارا تحمیر احمد کی ریپورٹ متوالی آپے سے باہر ہو گئے کارکونوں کی ایکشن پر پولیس کا بھی ریاکشن ہنگامہ آرائی کرنے والوں پر لاٹھی چارج جو کارکون ہاتھ لگا اسے حراست پہ لے لیا مار کھا کر بھی کارکون پیچھے نہ ہٹے چند ایک زخمی بھی ہوئے مگر ناروں کی شدت کم نہ ہوئی کارکونوں کی مسلسل یلگار کے سامنے پولیس بھی دیوار بنی رہی اور متوالوں کو احتساب عدالت پہنچنے کا راستہ نہ مل سکا کمرہ عدالت کے باہر بھی خاصی گرما گرمی ہوئی اندر جانی میں ناکامی پر خاتون وکیل نے پولیس حلکار کو تھپڑ دے مارا گالیاں دی اور پولیس والوں سے مسلسل علچتی رہی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ کارکونان پر بدترین تشدد کیا گیا پولیس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گے اشارہ ملا تو ساری رکاوٹیں گرائیں گے شہباد شریف پر ایک روپے کی کرپشن بھی ثابت نہ ہو سکی علیمہ خان کو ایناروں مل گیا ہائی مہینے میں جو پیشیاں ہوئی ایک پتہ نہیں ٹوٹا استعال انگزی کی گئی کارکونوں کے اوپر ایک اعلان ہو تو یہ سب کچھ ٹوٹ سکتا ہے پولیس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں گا ایک روپے کی کرپشن شہباد شریف کے خلاف ثابت نہیں ہو سکی سیپ پروسیکیوٹر کہتے ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ شہباد شریف نے کرپشن کی ہے وہ حکومت جس کا انقلاب جو ہے وہ مرگ بانی سے شروع ہو کر کٹا پروری پر ختم ہو جائے اور راستے میں سیاسی انتقام کا سہارہ لیا جائے تو وہ پاکستان کی اوام جان چکی ہے آج کسان جس مشکل میں ہے آج پاکستان کی اوام جس مشکل میں ہے نہیں ہے بزدار صاحب لیکن بزدار صاحب مصروف ہیں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے میں کیونکہ حکم آیا ہے عمران صاحب کا احتساب عدالت کے باہر حمزہ شہباز کے کہنے پر پنجاب اسیملی والی تاریخ دہرائی گئی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا الزام بولے سانحہ مارڈل ٹاؤن پر نئی جی آئی ٹی کے بعد ان لوگوں کو پھندہ نظر آ رہا ہے اس لیے ٹکراو کا راستہ اختیار کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پنجاب اسیملی کے اندر حمزہ شہباز صاحب کی قیادت میں تاریخ رقم کی گئی تھی فستائیت کی تاتاریت کی یہ جو گنڈا گردی ہوئی تھی اسی تاریخ کو دوبارہ دہرائیا ہے حمزہ شہباز صاحب کی ہی قیادت میں اعتصاب عدالت کے باہر کل سپریم کورٹ نے چودہ افراد کے قتل کے اوپر نوے سے زائد افراد کو پیرالائز کرنے کے اوپر حاملہ عورتوں کو بچوں سمیت مارنے کے اوپر نئی جی آئی ٹی بنا دی ہے تو اب جب ان کو یہ فالسی کا پھندہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے پلاننگ یہ کی ہے کہ ہم اب تھوڑا سا اپنی سٹیٹیجی چینج کریں اور اپنے آپ کو مظلوم اور معصوم بنانے کی کوشش کریں اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف باسر قوتیں کام کر رہی ہیں ایک ماسٹر پلان کے تحت وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس ملک میں بعض ایسے انفلنس ایجنٹ ہیں جو موجودہ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر اصد عمر صاحب کی پرفارمس میں دیکھتا ہوں جتنی وہ میند کر رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے لیکن ایک ماسٹر پلان ہے اور جس میں وہ مافیا شامل ہیں وہ شوگر مافیا شامل ہو وہ آپٹما ہو وہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا ہے اس کا نام ہے اصد عمر حکومت کے لئے مخالف مضبوط لابیاں متحرک ہیں اس میں شگر مافیا بھی شامل ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کو سادش کی بو آنے لگی بولے وزیر خزانہ اصد عمر بہترین کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سادشے ہو رہی ہیں چمن میں گریڈی سٹیشن کے قریب ٹوالر بے کابو ہو کر کار پر گر گیا حادثے میں پانچ افراد جامحق پانچ زخمی ہو گئے چار صدا کی سرجری بچیوں کی لندن میں دوسری سرجری بھی کامیاب بہنوں کو آئی سی او سے کمرے میں منتقل کر دیا گیا صفہ اور مرواہ کی پٹیاں کھول دی گئیں ڈاکٹرز کے مطابق مارچ تک مزید تین آپریشنز ہوں گے اور کراچی کی شارعہ فیصل پر سفر کرنے والے بائیکرز ہو جائیں ہو شیار بائیک لین میں چلیں اور ہیلمٹ پہنے ورنہ چالان ہوگا ٹرافک پولیس نے شارعہ فیصل پر بائیک لین کی پابندی شروع کروا دی خلاف ورسی کرنے والے پر پانچ سو روپے جرمانہ ہوگا سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے وفاقی وزیر آزم سواتی نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں فیصلے تک وہ وزارت کا قلمدان اپنے پاس نہیں رکھ سکتے وزیر اطلاعات فباد چودری بولے یہی تو ہے نیا پاکستان اسلامباد سے عباس شبیر کی ریپورٹ وفاقی وزیر آزم سواتے بلاخر مصطفی وجہ یہ بتائی کہ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ زیر سمات ہے فیصلہ ہونے تک عہدے پر کام نہیں کر سکتا وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے خلاف سپریم کورٹ میں اسخود نوٹس کیس مہینے بھر سے زیر سمات ہے اور ایک ہی روز پہلے عدالت نے آزم سواتی اخلاف آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے اطلاع کا اندیا بھی دیا تھا آزم سواتی سے پہلے بابا روان بھی نیب ریفرنس کے باعث مستعفی ہو چکے ہیں اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر تلات فواد چودری نے کہا کہ یہی تو ہے تبدیلی سرکار کا بلند میار اور نئے پاکستان کی اعلی اقدار لکھا عمران خان نے خود تسابی کا جو کلچر متعرف کرایا اس کی مثال تو انتہائی جدید جمہوری ممالک میں ہی ملتی ہے آزم سواتی کے خلاف از خود نوٹس کیس میں جے آئیٹی نے وفاقی وزیر کو ذمہ دار ٹھے رہایا تھا اس کے باوجود حکمران جماعت کی جانب سے وفاقی وزیر کے خلاف کا روائی نہ کیے جانے پر چیف جسس ساکم نسان نے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا تھا ایون فیلڈ اور الازیزیہ کے بعد نواز شریف نے فلیکشپ ریفرنس میں بھی اپنا دفاع پیش کرنے سے انکار کر دیا دفاع تین سو بیالس کے تحت بیان مکمل اپنے اوپر لگے تمام ملزابات کی تردید کر دی سحیل رشید کی ریپورٹ دیکھئے احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی سمات میاں صاحب کی پیشی نمبر 119 فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کا بیان مکمل تمام 141 سوالوں کے جواب دے دیئے فلیکشپ ریفرنس میں بیان کلم بند کراتے ہوئے نواز شریف نے اپنے خلاف تمام الزامات کو بیمونیات قرار دے دیا ملزم کا اپنا دفاع پیش کرنے سے انکار کہا ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے اس تغاثہ بارد ثبوت منتقل کرنے میں ناکام رہا میاں صاحب نے انیس سو ستر میں اپنے احساسے گنوائے کہا سیاست میں آنے کے بعد میرے خاندان اور کاروبار کو نشانہ بنایا گیا ہم نے کمایا نہیں گموایا ہی ہے آج بھی انتقامی کاروائی کے بحث ہمارے گئی یونٹس پر تالے پڑ چکے اتفاق فاؤنڈری اور اپنی پرانی کاروں کی تصاویر بھی عدالت میں پیش کر دی سابق وزیراعظم نے نیپ پر سوالات بھی اٹھائے کہا ہزاروں پاکستانی بیرون ملک کاروبار کر رہے ہیں کیا ان سب کے خلاف کاروائی کی جائے گی اگر نہیں تو پھر دو بیٹوں کے والد کو کیوں کٹیرے میں کھڑا کیا گیا العزیدیہ ریفرنس میں حتمی دلال کے دوران خاجہ حارس کا کہنا تھا کہ ہمارا شروع سے ایک ہی محقف ہے کہ نواز شریف کا جائدادوں سے کوئی لینا دینا نہیں وزیراعظم عمران خان نے قبل از وقت الیکشن کا صرف اشارہ دیا مگر مسلم لیگ نون تو انتخابی دنگل میں اترنے کی تیاری بھی کر چکی قائد نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں قبل از وقت انتخابات کے لیے ہما وقت تیار ہے احتساب عدالت میں صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں 53 حلقوں میں جیت کا مارجن مسترد ووٹو سے کم ہے فیفن رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے ان حلقوں میں دھانلی ہوئی نواز شریف کا کہنا تھا کہ قبل از وقت انتخابات کی بات پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے عوام خوش ہیں کہ جلد ہماری جان چھوٹنے والی ہے پنجاب کے وزیر اطلاع کو نواز شریف پر تنقید کرنا مہگا پڑ گیا افیاز الحسن چوہان یوت پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے نون لی کے حمایتی بھی خاموش نہ رہے تقریب بدنظمی کا شکار ہو گئی مائنس نائی پرچس کا جنگی کی تھا بیان صاحب اس کو اپنید میں لے گا دے ہاں دو سے پندر امان ہوئے اس لئے عقای کے ساتھ جلد کے ساتھ بلنا چکایا اور سبوت کے ساتھ بلنا چکایا آپ سارے بھی تھڑے ہوگے بولیں گے سارے بھی تھڑے ہوگے بولیں گے سلسکتا ہوا پھولا پاکستان سے اغوا ہونے والے بچے کہا جا رہے ہیں بچوں کو آئل ٹینکر میں سمگل کرنے کی ایک ہال ناک ویڈیو سامنے آئی ہے اس ویڈیو میں بچوں کو ٹینکر سے نکالتے ہوئے اور ان بچوں کو روتا ہوا دیکھے جا سکتا ہے مقامی انجیو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیو ایران کی ہے اور بچوں کو مردان پشاور وزیرستان سے اغوا کیا گیا ہے بلکل پاکستان سے اغوا ہونے والے بچے کہا جا رہی ہیں بچوں کو آئل ٹینکر میں سمگل کرنے کی ہال ناک ویڈیو سامنے آگئی ہے ویڈیو میں بچوں کو ٹینکر سے نکالتے ہوئے اور انہیں روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے مقامی انجیو نے دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیو ایران کیا اور بچوں کو مردان پشاور اور وزیرستان سے اغوا کیا گیا ہے ہمارے نمائن میں اجاز خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز ہمیں بتائیں یہ مکرو دھندہ جو بے نقاب ہوا ہے کب سے چل رہا ہے اور کون ہے اس کے پیشے بلکل کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور جب ہمارا رابطہ ہوا مقامی ایک انجیو ہے اور سماجی کارکن ہے شانام خان سے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مختلف علاقوں سے یہ بچے اغوا ہو رہا ہے جس میں مردان کی ایک فرشتہ نامی بچے جو مقام چوک کے مردان کی رہائشی ہے اور چھ سالہ ہے ان کے والد نے مختلف پوسٹر لگایا تھے ایف آئی آر ترش کہا تھا کہ اس کی بیٹی سترہ ستمبر کو لافتہ ہوئی ہے اور انعام بھی باقیدہ ایک لاکھ روپے نکال آتا لیکن وہ ابھی تک نہیں ملی جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اس میں اس کے والد نے اس بیچی کو دیکھا ہے جو سرخ کلر میں کپڑے اس نے پہنے ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھ رہ جا سکتا ہے یہاں مقامی جو سماجی کارکن ہے جس نے اس میں کام کیا شانام خان تو ان سے بھی بات کریں گے کہ آیا یہ بچے کہاں پر ہے اور کہاں کہاں سے ان سے برابطہ ہوا ہے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہمارے پاس آئی کہ مطلب آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ اس میں لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ وہ ویڈیو ہم نے جب وائرل کی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد ایک دو دن بعد لوگ انہیں ہم سے رابطے کرنا شروع کر دی انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ بچے اس میں ہمارے ہیں ہم ان کو پہچان رہے ہیں آپ کائنٹ لی ہمیں پتہ بتائیں ہم بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں اگر یہ کہیں پہ بھی آپ کو ہیں پتہ ہے تو ہم جائیں اور ان کو ہم اپنے گھر پہ لے کریں اس کے لیے پھر ہم نے اور تک و دو شروع کی کہ ہمیں کوئی ایسی فیملی ملے جو واقعی کہے کہ ہاں یہ بچی میری اس میں ہے پھر مردان کی ایک فیملی ہے فرشتہ ان کے والد ہیں حضرت بلال صاحب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا پھر ہم ان کے پاس گئے جب ہمارے ان سے بات ہوئی تو پھر انہوں نے ہمیں ویڈیو میں دکھایا کہ یہ بچی جو ہے یہ میری بچی ہے اور یہ ستمبر میں بچے آپ کدھر ہے کہاں پر ہے آپ کا رابطہ کسی ہو ہمیں جو اطلاع مل رہی ہیں اس کے مطابق یہ بچے ابھی ایران کے اندر ہی ہیں تفتان بارڈر پر اور کتنے بچے ہیں پاکستان کے وہاں یہ اندازہ میرے اندازے کے مطابق تو یہ مور دن ففٹی بچے ہیں جو کنٹینر میں بند کر کے لے کے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر بچے پتھانی ہیں مطلب ہمارے علاقوں سے ہیں جس میں پشاور کے ہیں کوہارٹ سے ہیں نوشہرہ مردان اور اردگرد اس علاقے سے بچے کو کٹنیپ کر کے لے کی جایا جا رہا ہے اور ان کو آگے سمگل کیا جا رہا ہے آپ نے شانام ہم کے حوالے سے پوچھا اور اس کا سنا ان کا کہنا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں سے بچے موجود ہیں لیکن کیپی سے اس کی تعداد زیادہ پتائی جارہے ہیں اور ان سے جو رابطہ ہوا ہے وزیرستان کوہارٹ پشاور نوشہرہ اور مردان سے بچوں کے والدین اور رشتداروں نے صرف رابطہ کیا ہے کہ ان کے بچے اس ویڈیو میں اس نے دیکھے ہیں یا اس نے پہچانے ہیں جس میں پریشتہ کی جو پہچانے ہیں اس کے والدین کی ہے اجاز ابھی یہ اسائٹن کرنا باقی ہے کہ یہ تو ایک ویڈیو ہے جو خوش قسمتی سے کسی طرح نکل آئی ہے لیکن نجانے یہ مکرو دھندہ کب سے ہو رہا ہے کیا اب رکا ہے یا نہیں رکا ہے ایک یہ بھی چیز ہے دوسری چیز یہ بتائیے گا جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایران لے جائے جاتا ہے پرپس کیا ہوتا ہے بھیک مگواتے ہیں کیا کرتے ہیں شانام خان سے جب ہماری بات ہوئی تو سماجی جو کارکن ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ مختلف جو سعودی ممالک ہے وہاں پر لے جائے جاتا ہے مختلف پرپس کے لئے ان سے اس سے پوجیں گے چونکہ اس نے بہت کام کیا ہے تو بچوں کو کھب سے یہ دندہ شروع ہے وہاں کیوں لے جاتے ہیں ایران یا سعودی عرب اصل میں اس کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں یہاں سے مختلف علاقوں سے بچوں کو لے جائے جا رہا ہے اور پھر آگے ان کو مختلف ریسوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کے جسم کے جو آزا ہیں ان کو کارٹ کے ان کو مختلف میڈیسن میں بھی اس میں لگائے جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے جسم کے آزا بیچی بھی جاتے ہیں باقیدہ ان کی ایک منڈی بھی لگتی ہے جس میں آگے یہ ان کی موویز بنائی جاتی ہیں مختلف پھر ان کو تشدد کر کے مار دی جاتا ہے جو عالمی مارکیڈ میں بہت بڑا دھندہ ہے اور جو چل رہا ہے کچھ دنوں پہلی بھی کچھ ویڈیوز شیئر ہوئی تھی تو یہ اسی کی ایک تسلسل ہے جو چل رہا ہے مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ جلد جلد قابو پائیں اور ایسے جو مجرم ہیں ان کو کڑا کر سزا دی جائے اور ان کو میرا خیال ہے عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے اچھا آپ کے خیال میں اب بچوں کو اتنے دن بھی ہو گئے ایک ایران میں موجود ہے تو کس طریقے سے اب لائے جائے گا حکومتی سطح پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جی ہم آج بھی سارا دن ہم اسی میں بیزی تھے کہ ہم کسی طریقے سے ایران سے رابطہ کر سکے ہم انہیں کہہ سکے کہ یہ بچے ہمارے حوالے کیے جائیں پاکستان کے حوالے کیے جائیں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لئے سٹیپ لیا جائے اور آگے بڑھ کے ان بچوں کا جو مستقبل ہے وہ خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے اجاز خالد آپ تو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اور جو بات ہو رہی تھی مردان کی فرشتے نور جو کہ ان بچوں میں شامل ہے آئل ٹینکر میں ایران جنہیں سمگل کر دیا گیا تھا والدین نے ویڈیو دیکھی ہے اس بچی کو پہچان لیا ہے یہ اگر ہم بات کریں اپنے نمائندے شہاب اکبر سے تو وہ ہمارے ساتھ ہیں شہاب آپ اس گھر میں موجود ہیں ہمیں بات کر کے بتائیے والدین نے اس بچی کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے آہ جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں آج سے تین ماہ قبل لا پتہ ہونے والی پرشتہ نور کے گھر میں گھر کے قریب ان کے والدین ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو حالی میں جو ویڈیو جاری کی گئی ہے پاکستان اور کویٹا ایران کے بارڈر پہ جو بچے کنٹینر سے بازیاب ہوئے اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی بچی کی پہچان کس طرح ان کو شک ہے کہ جس دن پرشتہ نورلا فتح ہوئی تو انہوں نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس ویڈیو میں بھی ایک بچی کی جن کا چہرہ ساپ نظر نہیں آرہا ان کو شک ہے کہ وہی ان کی بچی ہے اس کے چاچا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو چل رہی تھی خاص کر فیس بک پہ اس کو ہم نے دیکھ کے جب کنٹینر کے اوپر جو بچی ہیں اس میں نظر آگئی ایک بچی کی بیک سے ویڈیو لی گئی ہے اس کی سائیڈ سے توڑی سی تصویر آئی ہے تو گھر میں ہم نے سب نے بلکہ اس کے والدین نے بھی اور اس کی جو دادی ہے سب نے کہہ دیا کہ یہی ہماری فرشتہ ہو سکتی ہے تو ہماری اس معاملے میں حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت تلات کے وزیر صوبائی شوکر عصف زی صاحب موجود ہیں شوکر صاحب آپ کے نظر سے اگر یہ ویڈیو گزری ہے تو اس میں مردان کی بچیاں ہیں بچے ہیں وزیرستان نوشہرہ یہاں سے ان کو اغوا کیا گیا ہے ایک تو ایڈنٹیفائی ہوئی ہے تین ماہ پہلے اس کا اغوا ہوا ہے تین ماہ بڑا حصہ ہوتا ہے اس سارے عرصے میں پولس کیا کرتی رہی ہے شوکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے شوکر صاحب میں آپ کا اپنا سوال دوبارہ دورا دیتا ہوں یہ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو بڑی لرزا خیز دل کو دہلا دینے والی بچے اس میں رو رہے ہیں پاکستان کے بچے نوشہرہ مردان خیبر پختوخہ وزیرستان کے بچے انہیں اغوا کیا گیا ہے ایک بچی کو ان کے والدین نے خود ایڈنٹیفائی کر لیا ہے تین ماہ پہلے اس کو اغوا کیا تھا اس سارے عرصے میں پولس کہاں رہی ہے دیکھیں جی میں اس کا علم نہیں ہے کہ آج کوئی بچہ برامد ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی ویڈیو میں نے آج دیکھی نہیں ہے لیکن یہ کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اگر ان کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے تو اس پہ تو ضرور کاروائی ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً اور جو مفید پرسنز کے حوالے سے اگر بات ہے تو وہ تو پورے پاکستان کا ایشو ہے اور اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے آن ترے جنس ہیں اور وہ سارے لگی رہتی ہیں کہ کسی طریقے سے آہ ان کو برامد کیا جائے اور حکمت اپنی پوری کوشش کرتی ہے شاکر یوسف زائی صاحب یہی تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کو علم نہیں لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں ویڈیو ہمارے پاس پوری موجود ہے بڑے پیمانے پر بچوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے آئل ٹینکر میں لے جایا جا رہا ہے مجھے پہ تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ جی مردان سے ہوا ہے تو میں نے مردان کے ڈی آئی جی سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے آئے سے کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے اوکے فیر ایناف سر اس کے بعد آپ فیر ایناف کیونکہ کیونکہ یہ ویڈیو بھی سر سوشل میڈیا پہ دو سے تین دن پہلے ہی وائرل ہوئی ہے تو اگر اس وقت آپ کی رسائی ہے ٹیلی ویڈیویزن تک اور اگر آپ لگا سکتے ہیں سما تو میں درخواست کروں گا کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سر جی جی بالکل اگر میں اس ویڈیو کی اپنے الفاظ میں ترجمانی کر کے اور آپ کو بتا سکوں شاید ایکسپٹیبل ہوئی ہے بچے ہیں یہ ان بچوں کو آئل ٹینکر میں سر آئل ٹینکر میں لے جایا گیا ہے آئل ٹینکر میں لے جایا گیا ہے جو ویڈیو ہے وہ ہے ایران کی اور جو ہیومن ایٹس کمیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بچے اس وقت موجود ہیں تختان میں وہاں سے آگے سعودی عرب لے جائیں گے اور ایک دو بچے نہیں ہے سر آئل ٹینکر آپ کو بھی پتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے پچاس کے قریب بچے اس میں سے ایک ایک کر کے بچے نکل رہے ہیں بیسکلی ایف آئی اے وہ اس چیزوں کو دیکھتا ہے جو ہیمن سپنگلنگ ہوتی ہے اس طرح لیکن باہرال جو بھی ہے آپ نے شکریہ کہ آپ اس کو وہ کر رہے ہیں اس نے امیت دیا آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ وہ ہے انشاءاللہ میں اگر آپ مجھے ٹائم دے دے اور میں جو کنسرن ڈپارکمنٹ سے ان سے بات کرتے آپ کو پوری طرح سے جواب بھی دے سکتا ہوں بلکل ٹھیک ہے سر آپ بلکل اپنا وقت لیجئے لیکن وہن ماں باپ کبھی سوچے گا کہ جن کے لیے ایک ایک دن ایک ایک سال یا دس دس سال کے برابر ہے ایک بچی کو ان کے بلکل شاکت عیسف زائی صاحب ایک مقامی انجیو کا اس کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے اخواہ کیا جاتا ہے جب مختلف علاقوں سے بچے اخواہ ہوتے ہیں پولیس کیا کارروائی کرتی ہے اگر یہ بچے مختلف علاقوں سے بازیاب ہو جائیں تو شاید آج یہ ایران کے بارڈ باندر پر نہ ہو یہ چیزیں اکثر میں خود جب تلکی گیا اور یورپ گیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں لوگوں کو لاحق ہے وہ کچھ لوگ مجھ سے رات کو ملے وہاں پہ ایک ہوتل میں میں نے ان سے پوچھ آپ کہاں سے کہتا ہے ایک بندے رہے کہا میں اگرانستان سے یعنی لڑکا سادھا اس نے کہا جی میں پتہ نہیں کس کے ذراستے سے آؤ کہ یہاں پہنچا ہوں اور اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن شاکت صاحب یہ تھوڑا سا ٹریکی سیچویشن ہے کیونکہ یہ اڈلٹس نہیں ہے یہ چھوٹے بچے یغوا کا معاملہ ہے اچھا اگر آپ اجازت دیں ہمارے ساتھ جو اس کیس کو ریپورٹ کر رہے ہیں ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈیریکٹر پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس شانام خان بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے وہ بھی آپ سے شانام خان بھی موجود ہیں آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں جی جی سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو ٹریفنگ ہو رہی ہے بچوں کو لے کے جی ہیلو جی آواز آ رہی ہے میری جی جی آپ کنٹینی کیجئے شانام ہیلو جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ یہ جو بچوں کو لے کے جایا جا رہا ہے بورڈر کے تروں لے کے جایا جا رہا ہے مختلف یہاں سے ایران تک لے کے جایا جا رہا ہے بہت زیادہ مشکل مراحل سے ان کو پاس کیا جاتا ہے کیوں ہماری گورنمنٹ گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ ہم ان کو انصاف نہیں دے پا رہے اور لوگ اس طرح کے کسے ہمارے ملک میں عام ہوتے جا رہے ہیں اس سے کچھ دن عرصہ پہلے بھی اس طرح کے واقعے ہوئے تھے بچوں کو پکڑا گیا پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک مافیا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے اور وہ پھر ویڈیوز جو ہیں وہ عالمی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں اور یہی بچے اس میں یوز کیے جا رہے ہیں تو مطلب ہمیں چاہیے کہ آخر کب تک ہم ایسے بچوں کو ہم چلتے جانے دیں اور یہ مزاق ہمارا بنتا جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لئے کوئی روک تھام کریں اور ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ ایسے لوگوں کو کھڑی سے کھڑی سزا دی جائے کیونکہ یہ ایک ناسور ہے ہمارے ملک کے لئے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے بہت زیادہ بلکل میں آپ کے بات سے ہندرٹ پرسنٹ اتفاق کرتا ہوں اور یہ ظاہر ہے کسی کے لخت جگر ہوتا ہے اس طرح تو نہیں ہے کہ کئی کئی سے بھی اٹھا لیں آپ لیکن ظاہر ہے ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی دل کو کتنی تقریف ہوتی ہے یہ حکومت کے اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو بلکل اس کو ہم ورکم کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ اور یہ چونکہ میں تو کہتا ہوں کہ دہشت گردی کے زمرے میں آنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر کسی بچے کو آغوا کرنے کی کوشش کرتے بھی پکڑا جائے تو میرے خواہد اس کو لٹکانا چاہیے شاکت یوسف زی صاحب آپ یہ بات کریں شہنام خان صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے جو آپ ہمیں بتا بھی رہے ہیں ڈیٹیل سے کہ پی گورنمنٹ کے علم میں نہیں آپ لے کر آئے کیونکہ شاکت یوسف زی صاحب جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ معاملہ جی اصل میں یہ معاملہ جب ہمیں پتا چلا تو جب ہماری والدین سے بات ہوئی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ پاکستان کو تفتان بورڈر کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ واپس کیے گئے ہوں تو ہم نے زیادہ کوشش جو اس ٹائم کی تھی ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کوئٹا کے جو وہاں پہ جو لوگ ہیں ہم نے چاہا کہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں کیونکہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں یا جو پکڑے جاتے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو ہم اس وجہ سے ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ ہم میں اس طرح کوئی ایویڈنس زیادہ سے زیادہ مل سکے تاکہ ہم پہلے ہماری صحیح صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے اس وقت بورڈر کروس کر گئے ہیں اور اب جتنے بھی متعلقہ دارے ہیں اب سوچنا پڑے گا ان کو کہ کس طرح سے کام کیا جائے شانام صاحب بہت شکریہ آپ کا اور شکر صاحب نے وقت دیا آپ کا بھی بہت شکریہ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ پائیں گے پروگرام ساتھ سے آج دیکھتے رہیے سما